ایک بہن نے پوچھا ہے کہ میں نوکری کرتی ہوں اور میرا شوہر وہ گھر میں رہتا ہے تو کیا میرا شوہر میری اجازت کے بغیر میرے مال کو لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے مرد کو باہر کمانے کے لیے حکم دیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اس کے لیے نانفقہ کا بندوبست کرے یہ اصل میں تو مرد کے ذمہ ہے عورت کے ذمہ اللہ رب العزت نے گھر میں بیٹھنا گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے عزت اور عبرو کا اپنے شوہر کی عزت اور عبرو کا اور اس طریقے سے اس کی جان مال کا اور اپنے ہونے والے بچوں کا ان کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے عورت کو کہا ہے کہ آپ چار دیواری میں بیٹھ کے آنے والی نسل کی تربیت کریں شوہر کے ذمہ باہر کا کام لیکن اگر کسی جگہ پہ کوئی عورت شریح حدود میں رہتے ہوئے وہ نوکری کے لیے باہر جاتی ہے یا گھر کے اندر بیٹھ کے کوئی ایسا کام کرتی ہے جس سے اس کو آمنن حاصل ہو تو اب ایسی عورت کی جو کمائی ہے وہ جائز تو ہے لیکن وہ اس کی اپنی ہے اس کی اپنی ملکیت ہے اور شوہر کے لیے اس کی اجازت کے بغیر اس کو لینا بالکل جائز نہیں ہے تو عورت کی کمائی پر صرف عورت ہی کا حق ہے اس کے شوہر کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے ہاں اگر شوہر غریب ہے اور اس کو اس کی ضرورت ہے مال کی بچوں کے اوپر خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اس عورت کو چاہیے کہ ثواب کی نیہ سے صدقی کی نیہ سے اپنے مال کو اپنے شوہر پر اور اپنے بچوں پر خرچ کرے اس میں دو ثواب اس عورت کو ملیں گے نمبر ایک اپنے رشتے داری اور اپنی قرابہ داری کو نبھانے کا اور نمبر دو وہ اس کو صدقہ کرنے کا یہ دونوں ثواب اس کو ملیں گے تو آخر میں پھر خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ عورت کی کمائی پر عورت کا حق ہے اس کے شوہر کا اس پر حق نہیں ہے ملکیت کا اگر عورت اپنی مرضی سے اپنے شوہر کو دینا چاہے تو بہت اچھا اور اگر وہ روکنا چاہے تو اس کو روکنے کی اجازت ہے اس بات کو خوب سمجھ لیں